موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد عزت ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزوان زین رزوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین بالقصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرہ امام مہدی اقرزمہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جناب مسلم بن عقیل یعنی سفیر حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تازیت پیش کرتا ہوں جیسا کہ آج نوز الہج ہے جس میں ہم تمام مومنین کو یہ معلوم ہے کہ آج کی دن جو شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز زعفر صاحب قبلہ آئیے تازیت پیش کرتے ہیں آگا کو اور اپنے اس چھوٹی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مومنین کی جانب سے اور حسینی چینل ٹیم کی جانب سے آپ کو تہہ دل سے تازیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے اور ہم چاہیں گے کہ آپ مومنین سے بھی ہم کلام ہو لیں اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو شروع کریں بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جانب پیش کی جاتی ہے اور آپ کے سبار کے تر یہ جہاں پیغامات جہاں تمام ناظرین کو پچھ آئے جائے گا انشاءاللہ جیسا کہ یہ پروگرام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی حالے سے ہے تو ہم سب سے پہلے تو بچوں کی اصلاح کے لیے سوال آپ سے کریں گے کہ جناب مسلم کون تھے آپ کا امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا یہ بیان کر دیں اور آپ کی آخر میں ہم جو سوال کریں گے وہ آپ کی شہادت سے یہ حوالے سے کریں گے تو میں چاہوں گا کہ پہلے یہ بیان کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر میں سوال کر سکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر سے بات ہے کہ یہ پروگرام خاص طور پر ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بیش کیا جا رہا ہے ورنہ دردگان تو اتنے سال سے جہاں تمام باتیں سن رہے ہیں اور جانتے ہیں جناب مسلم نے عقیل جناب عقیل کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کی جزبہ بھائی تھے جی اور اس سے بات ہے جناب مسلم نے عقیل کی ایک خاصیت اور بھی تھی کہ وہ مولای قرار کے ساتھ جنگ سیفین میں انہوں نے جنگ بھی کی تھی وہ جنگ سیفین و ناقضہ بہادری کا جوہر انہوں نے جنگ کے جوہر دکھایا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے انہوں نے ناقضہ ہمکاری کی ہے اور ان کے سیفین و ناقضہ شجعانت اور بہادری کے ساتھ جنگ بھی کی اور جناب مسلم نے عقیل جو ہیں سفیر امام حسین کے عنوان سے یعنی ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو سفیر بنا کر اپنا ایغام جو ان کے ساتھ میں نے اقراض دے کر دے ان کو سفیر بنا کر کوفے بھی جاتا ہے تو مختصر طور پر یہ ہے یوں کا ایڈیا جائے کہ جناب مسلم نے عقیل کی شخصیت کا اسی زندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں اور مولا کائنات کے ناقضی جائیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں اور جناب عبدالعب کی جو ہیں اور جناب عبدالعب جو ہیں وہ ان کے پر دادا دادوں ہیں یہ کوئی نسل ہے جو آپ کے سامنے تاریخ میں موجود ہے آپ کی شجاعت و کمالات کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جیسا کہ آگا ہم پہلے یہ سوال کرنا چاہیں گے آپ سے جیسا کہ آپ کو دیپاچہ ایک اربلا بھی کہا جاتا ہے اور نو زلحص سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ماہ محورم کا آغاز ہو جاتا ہے یہ وہ پہلا شہید ہے جس نے کربلا کی راہ میں اپنی شہادت دی ہے تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کوفق کیوں بھیجا تھا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں پر شہید ہو جائیں گے آپ کی شہادت ہو جائے گی وجہ کیا تھی اس کی لیکن ضائع سے بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضائع سے بات ہے کہ دیکھئے آئین میں تاہرین علیہ السلام کو اللہ نے ان میں بحث انوازہ ہے ان کو تمام چیزیں معلوم ہیں کہ آئینہ کیا ہونے والی ہے لیکن ہر دمہ پہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں ضائع سے میں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ لناوے مطلن ناقیل کوفے جائیں گے اور خوض اکتا ہے خطرہ ان کے لئے ناقود نتیجے میں شہادت بھی مامے ہو جائے لیکن اس میں ہمارے آئین میں تاہرین ہو یا انبیاء ہو یا رسول ہو ان کا ایک وظیفہ ہوتا ہے فریضہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حجت تمام کرنا اپنا پیغام پہنچانا ہے حجت تمام کرنا ہے جائے سے انبیاء نے بھی زحمتیں اٹھائیں ہیں جناب نوح کو باقیدہ پیغام پہنچا پیغام الہیہ پہنچانے کے لئے جب ندم آگے بڑھاتے تھے جناب نوح علیہ السلام تو لوگ اتنا پتھر مارتے تو ان کے لئے پتھروں میں وہ چھپ جاتے تھے اتنی اتنی ضائمت لیکن باہر وظیفہ الہیہ ہے تو اسی طرح امام کے لئے بھی فریضہ ہے باقیدہ امام کی ذمہ داری ہے کہ پیغام الہیہ کو لوگوں تک پہنچائیں حقائق سے واقعیت کرائیں تو اب جناب مسلم نعقیل کو ہی معتبہ سمجھا امین سمجھا کہ یہ صحیح دیگر پیغام کچھ ہے پہنچا سکتے ہیں اور جو پیغام امام حسین السلام کی طرف سے ہے وہ درمیان بیان کر سکتے ہیں تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جناب مسلم نعقیل کی ایک خاصی دور بھی تھی کہ ہم شبیح رسول تھے یہ بھی ایک بات ہے یعنی شباہت بائی جاتے تھے رسول سے ان کے چہرے کی شباہت شابہت پائی جاتی تھے تو ان کو باقیدہ اس طریقے سے بھیجا تھا یعنی سفیر بنا کر تاکہ لوگ جو یعنی باہر باہر خط بھیج رہے تھے امام حسین السلام کے پاس کہ آپ آئیئے ورنہ جو روزہ تیامت ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے بلایا امام حسین السلام کو لیکن وہ نہیں آئے اور ہم آپ کی ہدایت کے مطابق یہ عمل کریں گے ہم نے جو ہے یعنی فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ ہی ہماری امام ہیں یہ تمام باتیں جو ہے انہوں نے یعنی مغدہ خط میں لکھا تھا انہوں نے امام خجت تمام کرنا چاہتے کہ تم ہمارے سفیر ساتھ کیا کرنا چاہتے دیکھیں کہ آخر کیا ہے اگر تم واقعاً جو ہے آپ نے یعنی قول میں سچے ہو تو ٹھیک ہم آ جائیں گے یہ ایک پورا سسٹم تھا اور اسی لئے آپ اگر تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ امام حسین جب جنابی حسین جاقیل نے خط بھیجا تھا امام حسین سلام کو کہ آپ یہ راستے ہمارے ہو گئے ہیں آپ تشریف لے آئیے پھر امام حسین سلام اسی خط کے مطابق پیغام وہ پڑھ کر وہاں سے چلے تھے تو یہ ایک سپنپ ہے تو حقیقت میں کہ امام حسین سلام چاہ رہے تھے کہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے خجت تمام ہو جائے میں نے کہاں خجت تمام یعنی یعنی ہم نے بلایا تھا لیکن نہیں آئے اور ہم جائے گئے کہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں لیکن امام یہ چاہ رہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تمام چیزیں واضح ہو جائیں روشن ہو جائیں کہ آخر تم کتنے پانی میں ہو تم کتنا سچی ہو جی جیسے کہ آگا ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کی کردار و کمالات پر بھی بات کرنا ہے اور اس حوالے سے بھی بیان کر دیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو جس طریقے سے بچے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی کردار اور کمالات پر بھی آپ ایک نظر ڈال دیں جناب مسلم علیہ السلام آپ دیکھیں واقعا جناب مسلم کوئی امام تو تھے نہیں لیکن امام حسین صلی اللہ نے جب اب تک سفیر بنائے ہیں چنہا ہے تو امام حسین صلی اللہ کا حکم تھا کہ یہی ہمارے سفیر ہیں ان کا کہنا مانا تو امام حسین صلی اللہ کے کہنے مطابق جناب مسلم کا جس طرح کہنا مانا وہ بہرحال امام حسین صلی اللہ یعنی آئی اس پر جیسے ہی امام حسین صلی اللہ کا کہنا مانا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کے کمالات نے ایک بات آکتے کہ یہ مطلب کیا ہے کہ امام حسین صلی اللہ ان کو امین سمجھتے تھے امام مددار سعادی اور سچے اور یہی نتیجہ تھا جی اگر جناب مسلم ابن عقیل کی جگہ پر کوئی دوسرا ہوتا میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا وہاں پر تو پھر حالات بدل جاتے ہیں لیکن امام حسین صلی اللہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں اور معتمد ہیں اس لحاظتے قابل اعتماد ہیں معثق ہیں کہ جو کام کریں گے وہ اللہ کے لئے کریں گے اور امام حسین صلی اللہ کے پینات حالی ابن عربا جو واقع امام کے چاہنے والے ہوں میں سے تھے تو ان کے گھر میں جناب مسلم موجود تھے تو حالی ابن عربا کی بیماری ایک طریقے سے پھیل گئے تھی کہ ہاں جناب حالی ابن عربا جو ہے یہ بیمار ہیں تو سب عیادت کے بہانے سے جاتے تھے جناب مسلم کے پاس ملاقات کرتے تھے شیعہ نے حضر کرتا ملاقات کرتے تھے ایک ملاقات کا ذریعہ بن گیا تھا جناب حالی ابن عربا کی بیماری کی عیادت کیونی آتا تو جب مرون جو ہے وہ ابن زیاد کوفے آیا ہے تو ابن زیاد جو ہے ایک لحاظ سے حالی ابن عربا کا دوست تھا تو حالی ابن عربا نے جو ہے یہ جناب مسلم سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو وہ ضرور آئے گا کہ ابن زیاد مجھ سے ملنے کے لئے تو بھی جب بیماری پھیل پہنچ گئے کہ سب بیمار یعنی سمجھ گئے ہیں تو وہ بھی عیادت لی آئے گا ملاقات لیے ضرور آئے گا تو اب جیسے ہی وہ آ جائے گا آپ جیسے پردک پر چھوٹ جائیے گا جیسے میں اشارہ کرو اس کو قدر کر دی جائے گا جب ابن زیاد کو آپ کا سکر دیں گے نتیجے میں جو ہے معاملات ختم ہو جائے گا پھر ہم لوگی اگر دیگار آتا جائے گا لیکن جو ہے جناب مسلم نے عطیل اس وقت تو کوئی نہیں بولے اب اتفاق کی بات ہے کہ ابنے زیادہ آ گیا ملاقات کے لیے اب جب آیا جناب حانی بنروہ جو ہے انہوں نے باقعدہ جو ہے اشارہ کیا شیر بھی پڑھنے لگے لیکن جہ جناب اس پر باہر نہیں کلے اور کریں یہیں پہ دیکھیں عمالت داری سامنے آ رہی ہے صداقت یہیں پہ آ رہی ہے چاہیے یہاں پہ کوئی دوسرا حدر کیا رہا تھا اکلامی کے لیے سوچے ہیں صاحب لیکن امام حسین صاحب جس پر اعتماد کر رہے ہیں دیکھئے وہ واقعہ جو ہے منظم ہے اس کے بعد یہی کردار یہی کمالات ہمارے لیے کافی ہے لوگوں کو پیغام پہنچائنے کے لیے اور نقیجے میں لوگوں کو عبرت اور سبق سیکھنے کے لیے بہت دین پیغام جلی سا پر آنے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جلی سے جبکہ حانی جو ہے بار بار جیگہ تھے کی اشارہ کر رہے تھے کہ اب موقع ہے اب موقع ہے لیکن جہے ہو جب نزاز چلا گیا تو مسلم نیعقیل جو ہے فلدے سے باہر آئے اور سامنے آئے حانی نوربا نے پوچھا کہ آخر کیوں نہیں تمہیں قدر کیا اب یہی میں آپ دیکھئے جنابی مسلم نیعقیل نے جو ہے یہ کہا حانی سے کہ میں جب نکلنا چاہ رہا تھا تو مجھے مولای قرآن کی حدیث یاد آگے جائے مولای قرآن نے فرمایا کہ کوئی بھی دھوکے سے کسی کو مارے گا تو مسلمان دے اب یہ اسی کے مطابق جیگہ تھے کام دیکھے یقینا کہ آپ جائے سے پتہ میدان ہوگا جنگل میدان ہو تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر جنگل میدان تو نہیں ہے وہ تو ملنے کے لئے آیا ہے اب چھوپ کے جہے بار کر دینا یہ جائے شائر شان نہیں ہے تو اس بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے امالتدار ہیں کتنے سچے ہیں اپنے وعدے میں یہ کمالات آپ نے ایک کمال جیہاں آپ کے ساتھ بیش کیا گیا ایک سیرات آپ کے ساتھ بیش کی گیا ویسے تو لمبی چھوڑی گفت رو بجائے لیکن یہی بجائے بات کو یعنی بہت یعنی دشمن بھی ہے تو اس کو دھوکے سے نہیں مار رہے ہیں یہ دینی الہی خلاف ہے اور پیغام دے رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین نے جو کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے نہ نانا کو ملے نہ والد محترم کو ملے تو ایک میسیج یہ دے رہے ہیں کہ کربلا کا آغاز شہید کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ سفیر حسین کا پروگرام جس طریقے سے انقد کیا گیا ہے حسینی چینل پر یہی بات ہے کربلا کے مدان میں آپ دیکھئے جناب عباس کم شجاہ بہت ہوتے اگر ان کو ایجاد مل جاتی تو نتیجے میں جائے کر دیکھیں کہاں لے کہاں بات پہنچ جاتی جناب مسلم کہ ابھی آپ کو بھٹو آپ کے سامنے آئے گی جناب عباس نے جو ہے بہرحال ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زمانے کے امام کی نافرمائی نہیں یہی قفاداری ہے اطاعت گزار ہے یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کربلا کے میدان میں درست دیا جا رہا ہے اور یہاں درست دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کے حکم کے پائے دار ملو باقدا ان کے مطابق عمل کرو ان کی اطاعت کرو پالنے والے کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اسی عمل پیرا ہونے کی توفیق خدا وندی علم برحمت فرمائے آگا جیسا کہ یہ سفیر حسین کے حوالے سے پروگرام ہے اور کربلا کی اس پہلے شہید کے جو کربلا کی راہ میں جو پہلا شہید ہے جو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کے کمالات اور ان کی عظمت و احمیت ہے اور وہ یقینا کیوں نہ ہو کہ جس طریقے سے امام حسین کی نصرت کے لیے وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سفیر حسین اپنا نائب بنا کر بھیجا اور وہاں پر آپ کے ساتھ لوگوں نے بیعت کری آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تاریخ ہے بیعت کی اٹھارہ ہزار افراد آپ کے ساتھ تھے وجہ کیا تھی کہ آپ تنہا رہ گئے یہاں پہ جہاں بہت اچھا سوالات نے کیا اور لوگوں کے درمیان یہ بات آیا اور آشن ہونی چاہیے کہ جب بھی یعنی ظاہری طور پر شکا ساتھ کر گی ظاہری طور پر وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے یعنی یوں کہیے کہ یعنی مخالفت یعنی نافرمانی یا کہیے کہ بے ایمانی یا کہیے کہ اپنے ایمان سے پلٹ جانا خوب دنیا دنیا پرستی تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اب ہوا کیا اٹھارہ ہزار افراد دی رہے ہیں جناب مسلم نے عقل کے ہاتھوں اور بیعت اور واقعہ اٹھارہ ہزار اس زمانے میں کم نہیں ہوتے اٹھارہ ہزار کہیں چلے جاتے ہیں فورس باقادہ جائے سامنے ہوتے تھے کیونکہ آمنے سامنے ہی جنگ ہوتی تھی اٹھارہ تر کم ہی ہوتے تھی اب بس لئے یہ ہے کہ جناب مسلم نے عقل طرح کیوں رہے گئے یہ اسی بنیان کہ آخر جو ہے کہتے ہیں کہ نتیجہ آپ نے وہ تلکی ناظرز میں کہوں گا کہ آپ نے جو ہے یعنی باقادہ جناب مختار کے سیرے لگا دیکھنی ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ باقادہ جناب مسلم نے عقل نے باقادہ محاصرہ کل لیا تھا دار علماء کا اور کتنے افراج وہاں پر موجود تھے لیکن صرف جو ہے سکھوں کی چمک و دمک نے جو ہے لوگوں کو جو ہے جناب مسلم کو تنہا چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں مجبور ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی غلام بن گئے تھے دیرہ مہدین آر کے پیسوں کے غلام بن گئے تھے اور جو وہی مولا فرما رہا ہے کہ جو مال و دولت اور پیسوں غلام بن جائے گا وہ واقعا جا ہے اللہ والا نہیں یقینا اسی ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ نکل نہیں پاتا مولا مولا کیا اور اخوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان جب اسیر بن جاتا ہے دنیا پرستی اور مال و دولت کے شہبت کے تو نتیجے میں جو وہاں سے نکلنا اس لئے مشکل جاتا اور یہ ہی ہوا کہ نتیجے میں جاہے وہ باقادہ برہم و دینار کے برہم و دینار کے مقابلے میں پیسہ لے لیا بے ایمانی کر لی اور امام کے ساتھ چھوڑ گیا ویسے جو ایک کوفیم ہوا تھا کہ پیسہ لے لیا اور نتیجے میں جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گیا اور یہ ہوا کہ جب مغرب کے نماز پڑھی تو کچھ افراد تھے بھی ان کے ساتھ اور اس کے بعد جب نماز پڑھ چکے ہیں تو اس کا چند افراد تھے تو جناب مسلم نے عقیل نہیں ہے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم میں جو راستہ جانتا ہے دینے دیکھ کر کے ساتھ چھوڑ گی جلے صرف جہے وہ توعہ نام کے ایک عورت جو واقع مومنہ تھی اس نے جہگہ دیکھ پانی بھی دیا اور پناہ بھی دی اب آپ پہنچوڑ اچھا خطود کی تعداد کیا تھی اس میں جو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی طرف جو خطود بھیجے گئے خط جو ہے جو واقعہ دا اس کیوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو لیکھا تھا تو اس میں کئی اخمال ہیں کئی خطود کسی نے ڈیرٹو بتایا کسی نے تیرپن بتایا کسی نے پچاس بتایا لیکن لکوف نام کی کتاب ہے اور آئین الشیعہ ایک کتاب ہے اس میں جو بارہ ہزار خطود لیکھیں بارہ ہزار خطود مولا کے پاس کے اور اسے لگے شیخ عباس امی جو واقعہ جو ہے بہت اچھے عالم دین میں سے گزرے ہیں اور کی کتاب ہے مفاتل جنان شیخ عباس امی کی ہے وہی مطلعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بارہ ہزار لیکھیں تو انہوں نے مطبع جو ہے تمام باتوں پیشن درگر دیکھا جائے تابرین نے کچھ لکھا کی زنبی سے کہا لیکن بہترحال شیخ عباس قومی نے جو لکھا ہے اس دنیا پر جہے ہم کہہ سکتے ہیں بارہ ہزار خطود گئے اور بارہ ہزار خطود جانے کے بعد اس کا مطلب بارہ ہزار افراد تو تھے اور کچھ خطود میں ایسے تھے کہ کئی لوگوں نے درست کیے تھے مگر ایک خطاب نے لکھا ہم نے چار لوگوں نے دسخط کر دیا کہ ہم اس پر جہے مطبع متفید ہیں تو اس طرح سے جہے بہت سے آفراد ہو گئے لیکن خطود جو گئے بارہ آدھا گئے اس میں اگر سب کے دسخط دے دیکھ لیا جائے تو کئی ہزار اور بار جائیں گے عام اصلاوائی ہے کہ اتنے آفراد ہیں خطود لکھیا ہو نتیجے میں جناب مسلم جنقیل کو جہے ان لوگوں نے دقا کر کے جہے اور اس میں ایک بات اور کہہ دعا کروں وہ سلمان ابن سلط خضائی جو تھے جن کا جہے آپ تذکرہ جہے بات کے طوابی میں جہے کہتے کہ یہ ضرور آتا ہے کہ انہوں نے جہے باغدہ عین البردہ جا کر جہے یعنی شامیت جنگ کی تو طوابی کے نام سے یہ آت کیا گیا کہ ان کو یہ سلمان ابن سلط خضائی جو تھے وہ جناب مختار باغدہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ باغدہ جناب انہوں نے ساتھ دیں چھوڑے نہ لیکن یہ جو ہے جیسے آسکر ہوتا نہیں ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط دیکھیں یہ چیز بہت غلط ہوتا ہے وہ شک پہ پڑ گئے پھر جب تک امام حسین السلام اس سے نہیں کہیں کہ ہم نہیں آگے پڑھیں گے ہم تک ہم یہ سوچنا چاہیے کہ جب جناب مسلم کو موضع نے اپنا موضع بنایا قابل اعتماد را دے کا اپنا سفیر بنا کے بھی جا ہے تو جو جناب مسلم کریں گے ایسا ہی جیسے امام حسین السلام کر رہا ہے حقیقت ہی ہے لیکن یہ جو ہے شک پہ پڑ گئے انہیتینے میں یہ اپنے قبیلے کو اپنے فوج کو جناب مسلم کے ساتھ ہی کیا یہ بھی بہت بڑا کتے ہیں شک پہ تعدیر پڑ گئے ہیں جبکہ بہت اچھے پائے کے عالمی جنہوں سلام آنے کے تھے 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 تو انہوں نے تقریباً مفہومن ایک ہو جائے گا مفہومن ایک ہے اپنا جارشیوں بنا کے بھیجتے ہیں کہ دیکھیں میرا جارشی نہیں ہے میرا نائب ہے میرا سفیر ہے سب کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے وہ بطر عربی میں کئی اتحاب ہوتے ہیں لیکن اردو میں بہرحال اس کا تجمعہ ہی کریں گے کہ اپنے مولان نے اپنا نائب بنایا یعنی وقت کا امام ان کو دیکھ رہا تھا ان کے سامنے تھا اس کے بعد پھر بھی یہ شک و شبات جو آج بھی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وقت کے امام آج پردہ غیب میں ہیں لیکن وہ نائبین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اور الگ الگ پرقیواریت کرتے ہیں جس طریقے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے سفیر حسین کی شہادت کا دن ہے اور جس طریقے سے شہادت کا دن ہے یعنی غم کا دن ہے اور یہ کربلا کے پہلے شہید کا دن ہے تو میں چاہوں گا طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی ہے ایک دیوار کا سہارہ لے کر بیٹھ گئے تو ایک عورت جو نوعہ نام کی جہاں مومنہ وہ باقہ جہاں وہ باہر با دروازہ کھول دی جہاں اپنے بچے کے انتظار میں بیٹے کے انتظار میں دی تو جب دیکھا کہ جہاں مسلم نے آخر جہاں وہاں پیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ جب مسلم نے دیکھا تو کہا پانی پیلا دی جہاں پیاسے ہیں تو وہ عورت جہاں پانی لے کر آئی پیلا دیا اس کے بعد جہاں گئے وہ پھر آئی دیکھنے کے لئے کہا آپ جہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جہاں گئے گھر آپ نے حالات صحیح نہیں ہے کہا کہ ہمارا یہاں کوئی گھر نہیں ہے تو کہاں جائیں گے کہاں پھر ہے کون تھا میں مسلم نے آخری نہیں اب جہاں گئے وہ جب پہچان گئی تو فورا جہاں گئے کہا کہ نہیں آپ تشیردہ یا آپ ہمارے مولا ہیں آپ لیکن ایک عورت نے جہاں پیغام دیا کہ کس طریقے سے ایسے حالات میں بھی جہاں مسلم کو پناہ دیا اور اس کے بعد جہاں لیکن اس کا لڑکا جو تھا وہ جہاں شرابی تھا اور وہ جہاں پیس یعنی جا کے اس نے جب دیکھ لیا چھپا کر رکھتا تھا جناب مسلم ناکل کو ایک کمرے میں چھپا دیا تھا لیکن پھر بھی وہ جہاں اس نے دیکھ لیا جب دیکھ دیا تو سوہ صویری ہی جا کے جلدی سے اٹھ کر جہاں جا کے اپنے زیاد کو بتا دی اپنے زیاد نے فوج بھیج دیا فوج بھیج دی فوج اب جب جناب مسلم ناکل نے دیکھا یعنی گوڑے کی خیمہ آنے کے آواز اور پاکہ تا فوج جو فوج آئی تھی اس کی آوازیں تو اب جہاں تلواز لے کر جہاں یا فکر نکلنا چاہ رہے آواز نے کہا دیا آپ نے یہ کہاں نہیں در میں نہیں رہیں گے تو بندہ یہ اندر آ جائیں گے یعنی دیکھیں جناب مسلم ناکل نے پیغام دیا یعنی یہ ناموس کا کیسے خیال کیا جاتا ہے ناموس کی عزت کیا ہوتی ہے جناب مسلم بہار نگلتے ہیں پانچ سو گلشکر تھا اسے واصل جہنم کیا پھر پانچ سو آیا جہنم پھر واصل جہنم کیا تین ماتوں کا ایسی جو ہے دس گلشکر آتا رہا دیر ہزار افراد کو ایسی اکیلے جائے انہوں نے یعنی بہادری آپ دیکھیں شجاد اور بہادری آدھیں کتنے بہادر تھے کیا نہیں خاشمی خون ان کے اندر تھا نتیجے میں جائے اکیلے ان پہ جہے کئی طریقے سے وار ہوئے میں آپ بھور کریں گے کہ اوپر سے آگ بارانی ہو لی تھی آگ سے بچ رہے تھے تیر اندالیں بھی ہو لی تھی اس سے بچ رہے تھے تلواز سوار بھی کہہ جارہا تھا اس سے بچ رہے تھے یعنی آپ بھور کریں ان تمام ہر طرف سے جہے جنار مسلم تنہائے اور ڈیر ہزار افراد پانچ بسٹو کر کے جائے یہ مطلبہ جائے ہمنا آخر کا جہے دو روایتیں یہاں سامنے آتے دو باتیں سامنے آتی ہیں کس طرح کیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم بنا دیتے ہیں آپ جنگ نہ کیجئے ہم آپ کو جائے بنا دیتے ہیں آپ کی جنگ کی امانت ہے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے یہ جگتیں سامنے آتا ہے جو تاریخوں موجود ہیں کہ سامنے جائے گا جائے گھڑھا کو دیا اس کو بجائے گھاس مہارہ دکھ دیا یہ جو یعنی وار کرتے کرتے وہاں پہنچے تو بچے میندل سے تو نتیجہ ان کو گرفتار کر لیا گیا بہرہاں کسی بھی طریقہ دھوکی سے ان کے ساتھ جو ہے یعنی کام کیا گیا نتیجہ میں جائے گرفتار کر کے جناب مسلم کو وہاں بل لائے گیا انہیں زیاد کے دربار میں تو ابن زیاد یہ بھی ایک پیغام تھا درباریوں کے لئے ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے سلام نہیں کیا جنہیں کہ ابن زیاد نے تم سلام نہیں کیا کہ میرا امیر جو ہے وہ مرکے سے چل چکا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے امیر ہیں کوئی اور دوسرا امیر نہیں ہے اس کا پانی مانگا پانی تک نہیں ملا ان کے پانی بھی دیا گیا تو جب پانی کہتے دیا گیا تو پانی میں خون گیا گیا انہوں کا پانی نہیں گیا کہ اثر ہے آخر میں وسیعتیں کی اور جب وسیعتیں کل فکر اس کے بعد جناب مسلم نے عقیل کو دار رونار کے چھک پلے جائے گیا اور وہاں سے ان کو دھکا دے دیا گیا اور اس کے بعد جناب مسلم کی اشارت واقع ہو گئے اور نتیجے میں سب سے یعنی جو علمیہ بات ہوتی ہے عرب کے دام اُن زمانے میں عرب میں تھی کہ جس کو بھی وہ دار رونار کے پر ترکا کیا جاتا تھا اس طریقے ملکی وہ دماغ پہ ہی طرح دار رونار مسلم ان نے اکے کے ساتھ ہوا ہے تو یہ شہادت بہت ہی درنار شہادت تھی ان کے ساتھ کی ترہا جہاں تکروار کر رہے تھے چالتر سے حملے ہو رہے تھے آگ بارانی ہو رہی تھی تین انداری ہو رہی تھی لیکن ان سے چھوٹ گئے لیکن پھر بہادری شجاعات کے اور بہادری کی انداری ہو رہی تھی وہ حملہ کرتے رہے آخر کا جو گرفتار کر کے دو کے دو گرفتار کیا گیا اگر تاریخ میں ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے جو کہ کسی وجہ سے بچھڑ گئے تھے ہاں دیکھئے مستہ کیا ہے کہ یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں جناب مسلم نیاطیل کے بچوں کا جو ہے یہ تذکرہ جو ہے بہت ہی کم ملتا ہے جس طرح سے آپ نے اگر دیکھا ہو جناب مسلم نیاط کو جوہی جناب مختار کی جو سیدل آپ کے سامنے ہیں جی وحیال اس میں بھی جہگت ہے کہ اس طرح سے کہیں بچوں کا تذکرہ نہیں دکھائے گیا جناب مسلم کو وہاں دکھائے گے کہ وہ جہے داستہ بھڑک رہے جناب مسلم تنہا نہیں تھے ان سے ساتھ وہ لوگ اور بھی تھے یہ بھی عادت ہے کہ تنہا نہیں تھے وہ لوگ بھڑک رہے تھے آخر کا جناب مسلم تنہا پہنچے تھے کیونکہ توفان جب چلتا تھا تو اس طرح کے توفان چلتا تھا اس میں جہے پڑا مشکل ہوتا تھا اس سامنے کو سمالنا اپنے کو تو کسی طریقے سے وہ کوفے پہنچے تھے اور وہ خود جہے ندھار ہو چکے تھے پیاسے تھے یہ جناب مختار کی جہے افراد انہوں نے جا کے ان کو لے کر آئے تھے جناب کوفے جنہاں گون رہے تھے کہ جب اللہ نے ان کو بچوں کے تذکرہ ہوتا ہے وہ ایک لحاظ یہ تذکرہ ہوتا ہے جناب مصرم ابن عقیل کے بچے جو تھے یعنی ایک جو آپ نے کہا سوال کیا اس کے لحاظ سے بھی ہے کہ دو بچے اپنے ساتھ لے گئے تھے دو بچے یہاں چھوڑ گئے تھے دیکھنا جو بعد میں کرونا نے گئے لیکن جہے ظاہران دو طرح کے روایتیں یہاں پائی جاتی ہیں باتیں جہے زیادہ ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ جناب مصرم ابن عقیل کے ساتھ جس دنوں بچے تھے تو وہ جہے باقی ہے بعد میں گرفتار ہو گئے بعد میں گرفتار ہو گئے یعنی ابن عزار کے قائد میں تھے لیکن جو بچوں کے تذکرہ ہو رہا ہے وہ دوسرے لحاظ سے یوں مدر سامنے بات آتی ہے کہ جو راستہ بھٹک گئے تھے یعنی جو کربلا سے جہے آشیر ہو کے جہے بچے آ رہے تھے تو اس میں جائے گا جائے گا جائے گا دو بچے جناب مصرم نے عقیل کو گرفتار کیلئے گیا یہ دو باتیں ہیں لیکن بہت خاص جائے گا کہ کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جناب مصرم کی مذہبونیت ہمارے لئے بہت بھی علمیہ ہے اور بہت زیادہ ہے مذہبونیتوں کی کیونکہ ان کے پر ظلمی اس طریقے سے کیا گیا ہے کیونکہ بچے بھی جائے شہید ہوئے وہ خود شہید ہوئے وہ اس طریقے سے جائے ان کی شہادت جو دیباچہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو بھی اجرے آپ پورٹ کریں تو دیباچہ کربلا عظم جلی ساکرین دیباچہ کہتے ہیں جو آپ بار بار دیباچہ کہہ رہے تھے دیباچہ کا مصطبہ بولتا ہے کہ جب کتاب کو لکھی جاتی ہے تو کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے اس پر دیباچہ کے نام سے جاتا ہے تو جو باتیں پوری کتاب میں ہوتی ہیں اس کا خلاصہ سمریج سے کہتے ہیں خلاصہ جہاں وہاں پہ تذکرہ کیا جاتا ہے ہاں ذکر کری جاتا ہے مقدمے کے طور پر دیباچے کے طور پر تو یہ کتاب کے کربلا جو لکھی جا رہے تھی اس کا مقدمہ جہاں مسلم کے یعنی کیا مطلب جو تمام باتیں کربلا میں ہونے والے تھی وہ سب جہاں جناب مسلم کے ساتھ ہوئی اس لحاظ سے کیا آپ دیکھیں کہ ان کو اچھا سے گرائے گیا تو ان کے جسم کے تکوے ہوگئے مذہب تکوے کہ انہیں بھرکیاں تکوی مذہب شہید ہوئے اور دوسرے لحاظ سے یہ ہے کہ پیاس سے جہاں کربلا والے بھی شہید ہوئے تو ان کو بھی پیاس آخر میں تک جہے پانے کینہ نصیب نہیں ہوا کیا سے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کربلا میں جہاں اکیلے جہاں لوگ جا کے جنگ کر رہے تھے تو تھا نہیں تھا ویسے جنابی مسلم بھی اکیلے یہاں جنگ کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں تمام چیزیں جہاں کتاب ایک کربلا جو لکھی جا رہی ہے اس کا خلاصہ جو ہے جنابی مسلم کے اندر پائے جا رہا ہے سب کچھ ان کے در وفاد آئی ان کے اندر ہے امانتاری ان کے اندر ہیں شجاعت ان کے اندر ہیں اکیلے لڑھ رہے ہیں جیسے کربلا میں بھی اکیلے سے دلڑنے گئے آخر مجھے شادوں سے گھر کر ان کو باقرہ جائے بھوکت مارا گیا اسی طرح کی جناب مسلم کو بھی مارا گیا تو یہ کربلا کی پہلی شہادت تھی ہے کربلا کا جو کتاب کربلا لکھنے والی چیز تھی اس سے پہلے دی باچے جناب مسلم کی شہادت واقعی اگر یہ شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ جو قبر اس بات کی جو قبر ہے اس بات کی جو انفرمیشن ہے وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے کیا بیٹھتی ہے ان پر کیا منظر ہوتا ہے اس وقت کا وہ بھی بیان کر دیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو یہ قبر ملی کہ جناب مسلم علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں تو کیا حال ہوا آپ کا دیکھیں مسئلہ کیا تھا کہ جناب مسلم نیرقی نے خط باقعدہ بھیج دیا تھا مہابے جناب امام حسین علیہ السلام کے بعد مکہ کہ آپ آئی ہیں اور یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں اٹھارہ ہزار لوگوں نے ہمارے ساتھ دینے کا باتہ کیا ہے اور باتہ جائے گا دیکھیں آپ آئیے یہاں پر راستہ ہموار ہے آپ کی حیدی امامت اور آپ کی حکومت یہاں پر پر غرار ہوئی ہے یہ جب لیک کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام وہاں سے کوفے کے لیے پر چلے جب کوفے کے طرف چلے راستہ جو کوفے کے طرف جا رہا تھا تو اس راستے میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کوفے سے کوئی شخص آ رہا ہے تو جناب عباس کو بھیجا کہ جاؤ کہ کوفے جو شخص آ رہا ہے اس طرف سے اس کو بلا رہا ہے اس سے پوچھو کہ امام لے گئے تو جناب مسلم کی خبر کے بارے میں پوچھتا جا رہتی ہے امام حسین علیہ السلام تو نتیجے میں جاہے جناب عباس جب پہنچے وہاں پر اس سے پوچھا تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں خبر کو پیش کرنا چاہتا ہوں تو امام کی خدمت میں وہ پہنچا جناب عباس لے کرائے پہنچا تو اس نے پوری خبر بتائے کہ میں جب وہاں چلا تھا تو جناب مسلم کی شہادت پاکہ ہو جو گئی اور ان کو پیر میں رسی بانتے ہیں لوگ پنسیر پیٹھتے ہیں یعنی کتنے ایرہ بحرمتی ان کے لاش کے ساتھ کی گئی تو اس کیا جناب مسلم ہے مسلم نے اپیل کی شہادت کی خبر جب یہاں صلی اللہ علیہ السلام کو ملے ہیں تو باقدر جہاں گریہ اور زاری اور تمام قطعے کی صدمہ جو ان کو پہنچا ہے واقعا صدمہ بہت یہ فترناک قطعے کی یہ شہادت واقع ہوئی تھی اور درناک بہت نہیں شہادت تھی تو اس کے بعد جہاں بچی جو جناب مسلم کے تھی سر کے ہاتھ پر علاقہ یتیمی کا احساب نہ ہو یہ تو اپنی ہاتھ پر ہے لیکن جو مین پوائنٹ میں باتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قطعے کی صحابی تھے جتنے افراد تھے جتنے افراد تھے اور اس کے بعد واقعا جہاں خبر سنائی سکتو کہاں دیکھیں جناب مسلم کی شہادت بات پر ہو جائے کوفے کے حالات یہ ہیں کہ پہلے تو افراد تھے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے لیکن اب یہ ساتھ دینے والے افراد وہاں پر موجود نہیں ہیں اب تم لوگ بتاؤ مشورہ لینا چاہ رہے تھا مولا کہ آخر تم لوگ بتاؤ کہ آخر آپ کیا کریں تو اس میں جہاں بہت سے لوگ نے یہ کہا کہ مولا اب واپس کریں کوفے جانے کے طور پر نہیں یہ مذہب کی باقی طرح کچھ لوگوں نے کہا اس کے بعد جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا جو آلِ مسلم یعنی آلِ عقید جنابِ عقید کے خاندان کی جو مولیوں تھے ان سب نے کہا کہ نہیں آپ جہاں چلیے کوفے اور ہم انتخاب دیں گے جہاں مسلم کی شہادت تو اس کے بعد یہ تمام باتیں جہاں نہیں ہا بس ہر کوئی کچھ کہا تو کوئی کچھ کہا تھا آخر میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کہہ چکے سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کہا 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 دیکھو میں خجدِ خدا ہوں میں امام ہوں ہمیں جہاں پوفے جانا ہی آنا ہے اب جو بھی ہارا پیدا ہوں ہم پوفے جائیں گے جو لوگ یہیں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں میرے ساتھ رہیں اور جو نہیں دینا چاہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں تو تاریخ کہتے ہیں بہت سے لوگ وہیں سے جائیں ساتھ چھوکے چلے گئے بہت سے کئی لوگ سے ساتھ چھوکے چلے گئے یعنی راتے میں لوگ آتے بھی تھی امام ہی ساتھ امام ہی ساتھ بھی شوٹ دیتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں پہنچے ہیں وہ سمجھ لئے بلکل جہاں تب ہی تو مولانا کہا ہی جتنے محفظہ ساتھ ہمیں کربلا ملے نہ کہتے ہیں محفظہ ملے نہ میرے باپا ملے نہ رسول ملے تو ہی مسئلہ تھا کیونکہ امام بار بار جہاں گئے ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے آگے جہاں گئے اشارت بھی ہو سکتی ہے موت بھی ہے تو نتیجے میں جہاں گئے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جاؤں گا اور جو جانا چاہتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم چلے کیونکہ ہم حجت خدا ہیں ہمیں حجت تمام کرنے تو کیوں انہوں نے خط بھی لکھا تھا ان کو اور اس کا ابھی بھی جہاں میں جا کے ان کو سمجھاؤں گا بات مان لیتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتے جو ہونے والا ہونے دیکھا گئے یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے جہاں امام کو نہیں بس ہانچ ہو گیا اور اس کے بعد آگے جب بڑھے تھے امام اس نے ترام تو راتے بھی جہاں خود پرش کرنے جہاں امام کو امام راستہ روک دیا مانا امام یہ پوپے جا رہے ہیں یعنی حر نے جب راستہ روکا ہے اس کے بعد امام کربلہ کی جانب حر جائے کربلہ میں نے ایک سے اس راستہ بھی لے جانے لگا آخر میں جائے ابن عزاد کا وہ خط آ گیا اس کے پاس حر کے پاس کہا کہ جہاں پر بھی تم ہو وہی بھروک جاؤ آگے نہ بڑھنا اب وہی بھی جائے حر نے جائے امام کو روک گیا اور کربلہ کا میٹان پھر بعد امد سعید ملعون جے اپنی فورس لے کر آیا شیمر اپنی فورس لے کر آیا نتیجے میں جائے تبوک کرتا بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ کو تمام ناظرین کی طرف سے اور اپنے حسینی چینل ٹیم کی طرف سے ہم تازیت پیش کرتے ہیں سفیر حسین علیہ السلام کی حوالے سے اور ہم آپ کی خیر و آفیت کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ مسلسل وقت دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ مومنین کو اس پروگرام کے حوالے آپ حضرات سے یہ گزائش ہے کہ آپ لوگ پیغام الہیہ کو غور سے سنا کیجئے اور نتیجے میں جو ہے یہ تمام شخصیتیں ایسی شخصیتیں ہیں جن کی صیرت پر چلنا ہمارا فریضہ بنتا ہے ان کے نشکہ پتا پر چلنا ہمارا فریضہ بنتا ہے جناب اس نے عقیل معاملی شخصیت نہیں تھی ان کی شخصیت پہچاننا ان کی صیرت پر اپنانا بہت بہت شکریہ آغا تو ناظرین یہ تھی حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ اس وقت ہم سے صفیر حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہے تھے آغا نے جس طریقے سے ہمیں اس تاریخ سے آغا کیا ہے اس کے صفیر حسین علیہ السلام کی حوالے سے ہماری چھوٹے بھائی بہن ہم اس سے گزارش کریں گے اس پروگرام کو بہت ہی غور اور فکر کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اس میں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے امام کی نصرت کی جاتی ہے جس طریقے سے اہل بیت اعتحار علیہ السلام نے جو دروس ہم تک منتقل کیے ہیں اور یہی نہیں بلکہ وہ پیغامات جو ہماری زندگی کے لیے آگے وڑھنے کے لیے انہوں نے دیئے ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں آئیے ہم سب خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ تعالیمات اہل بیت علیہ السلام سے ہم سب کو روش و ناز رکھے اپنے میزوان زیند رضی کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ